محکمہ مخلیات گورنمنٹ سن کے ڈی جی نائیم احمد مقل صاحب کی عجب کرپشن کی خصب کہانے سن انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے موجودہ ڈی جی نائیم احمد مقل پر سپریم کوڈ کے احتمال اور بوٹر کمیشن کے ریٹائر جج امیر مسلم حانی صاحب کی ججمنٹ کے مطابق نا اہل قرار دی جانے والے ڈی جی نائیم احمد مقل آج بھی اپنی سیٹ پر براج مان ہیں اور کروڑوں روپے کی احساسیں جو کہ سوال یا نشان ہیں ماضی میں بھی ان پر مالی بے ذاکت کی ہیں جالی اینوسی اور سرکاری ساس و سمان کی چوری کے عظامات موجود ہیں جس میں ان کے منپسند افسران بھی ملکس ہیں ان الزامات کے باوجود اور سپریم کوڈ کے حکمات کی خلاف برزی کرتے ہوئے اپنے اختے پر براج مان ہیں جو کہ اعلیٰ دلیہ کی توہین سے کم نہیں ہے آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس لے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے کرپشن کا بزار آج بھی گرم کا رکھا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ان کے ذرے نگرانی افسران جن میں ڈائریکٹر سے لے کر ڈیپٹی ڈائریکٹر اور ایسسٹنڈ ڈائریکٹر کی سطح کے افسران بھی ملکس ہیں جن کے نگرانی میں سیبہ کی ادارے سے سرکاری سامان کی چوری جانی اینوز انڈسٹریز اور پلڈے سے بھٹا خوری کا بزار آج بھی جاری ہے ان میں ڈیپٹی ڈائریکٹر مونی رباسو اور دوہری شہریت کے حامل کامران خان راچکوٹ کینیسٹ جس کے بارے میں بائیس آف تراجی آپ کو پہلی ہی خبر دے چکا ہے جو کینیڈا میں تھے اور آج کل پاکستان آ کر ادارے میں دوبارہ کرپشن کا بزار شروع کر چکے ہیں سوپریم کورٹ کے احکامات واسط طور پر موجود ہیں کہ دوہری شہریت کے حامل اقراط کسی بھی سرکاری اہتے پر خائز نہیں رہ سکتا انسپیکٹر ندیم احمد قریشی بھی آفیس کے سامان کی چوری میں شامل ہیں جو سنگر چرنگی پر چوری ہونے پارے سامان کے ساتھ پکلے بھی گئے تھے دانہ زمان ڈاؤن پولیس نے ان کو پکلا تھا سرکاری سازو سامان کے ساتھ سسوکی میں اس کے بعد ڈی جی سیپا نائم احمد قریش صاحب نے اپنا اثر و رسول کا ناجاز استعمال کرتے ہوئے ان کو چھوڑا لیا تھا اور اس خبر کو بھی دبا دیا گیا تھا جو کسی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر نشر نہیں ہو سکی تھی موجودہ نقرہ وزیر مخلیات عرشد علی محمد صاحب سیکریٹری مخلیات اور قانون نافذ کرنے والے داروں نیت اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے سے درخواست ہیں کہ فوری طور پر نوٹس لیں اور ایتارے کو کرپشن سے اور موجودہ کرپٹ ڈی جی سیپا سے نجاتے لائے جائے اس خبر کی حوالے سے مزید پڑھویں ہمارے آنے والے شماری بھائی صاحب کراچی پر